ایک چینل ہے ایران سے چلتا ہے اس کا نام ہے بلیت اثر اردو چینل ہے وہ افسوس مجھے ہوتا ہے کہ ایک شیعہ جو ہے وہ اہل سنت کی محتبر روایات آ کر اہل سنت کے سامنے پڑے اور پھر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی کہ قرآن سے منادرہ نہ کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی قرآن پاک سہی منادرہ کر دی رہی ایک مطلب جو ہے وہ آپ نے بیان کیا وہ میرے لیے بہت جو ہے وہ اور مجھے ہسی بھی آئی اس میں کہا کہ پیغمبر قرآن کے ذریعے جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ منادرہ کیا ہے یہودی قرآن کو قبول کرتے تھے پیغمبر جو ہے وہ قرآن کے ذریعے یہودیوں سے منادرہ کر رہا تھا یعنی یہودی جو ہے وہ قرآن کو قبول کرتے تھے میرے بھائی جب خدا قرآن کے ذریعے منادرہ کرو یعنی معارفِ قرآن کے ذریعے نہ کہ آیاتِ قرآن کے ذریعے معارفِ قرآن کے ذریعے مناظرہ کرو آگر وہ آیات کے ذریعے مناظرہ کرے تو وہ تو یہودی ہیں وہ تو نہیں مانتے پاکستان کے لکھنے بھی ہمارے مسلمت مناظرین ہیں ان سب کو جن کا نام ہے جن کیوں پر اہلسلمت کا اعتماد ہوئی ان سے ہمیں گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان پندر دن میں ہمیں جواب دیں اگر آپ امادہ ہیں آپ تیار ہیں تو آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لئے ہم مناظرہ کریں گے یہ ایک چنل ہے ایران سے جو چلتا ہے اچھا نام ہے بلیت اثر اردو چنل علی معاویہ صاحب ضرور موچے لگتا ہے یہ نام جو ہے آپ کا یہ فیک نام ہے کوئی دوسرا نام آپ کا ہے جیسے آپ معروف ہوں گے اصل نام تو آپ کوئی اور ہوگا آپ یہ آئیں اور آپ اگر جو ہے وہ امادی کا اظہار کریں ہمیں خوشے ہوگی کہ آپ کے دلائل جو ہے وہ ہم یہاں پر ڈسکس کریں تو انہوں نے میرا نام لے کر مرانا منزود میگر صاحب کا نام لے کر اور جو ہے وہ مرانا عدل جبار حیدیر صاحب کا نام لے کر انہوں نے جو ہے وہ میں چلنج کیا ہے تو میں ان کے آئے یہ چلنج جبول کرتا ہوں اور ان کے چلنج کے جباب میں میں آپ کے سامنے اپنے ویڈیو آپ کا نمبر دے رہا ہوں بارسر نمبر تو میرے نمبر درابتہ کریں انشاءاللہ ہم ترتی بنائیں گے اور منادرہ کریں گے میں علماء تیار آپ کو جلنج پر بڑتا ہوں